مجھے کئی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کا شو دیکھتے ہوئے کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ گیٹ کھلتے ہی جی ادھر بھی املی کے درخت ادھر بھی املی کے درخت وہ پورا باغت ہے املی انہوں نے بتایا کہ اس وقت بھی ہم نے محسوس کیا تھا اس جگہ پر اور ہم ڈر کے بھاگے تھے یہاں سے اور وہاں کے جو تالے تھے نا ان کو ایسے مروڑا ہوا تھا جیسے وہ پلاسٹک کے ہوا تھے لیکن نوے فیصد لوگوں نے کہا کہ درست فیصلہ کیا کہ آپ رات میں اندر نہیں دو سو سال پرانی ہوئی ہمیں ہنڈیاں ہی ملی ہیں ہمیں اس طرح کی ہڈیاں ملی ہیں اس طرح کے نقش ملے ہیں تعویزات ملے ہیں میں موٹرلے چڑھنے لگا ہوں مجھے وہ بھائی کہتا ہے کہاں جارے ہیں کہ لاہور جاروں کہتے ہیں مت جائیں سب کی دل نوازی کرنا کسی کی دل آزاری مت کرنا یہ مت دیکھنا سامنے والا کون ہے وہ بادشاہ ہو کوئی بھی ہو تیرے فضل نے سمارے میرے کام کات سارے تیرے فضل نے سمارے میرے کام کات سارے مجھ کو راس ہی نہ آئی میری اکل و ہوشیاری ایک اپورا میں کہہ رہے ہیں کہ ایک درخت تو اس سے آپ کھجی توڑ نہیں سکتے تیرے فضل جا ہے مجھے بھی ہو میں نے دیکھنا شروع کیا کمہاری بلا اپیسوڈ تو ماما نے وہ جا ہے کمہاری بلا وہ اپیسوڈ بے بھائی دیکھو بڑا مدھے کہہ ہے اچھا لگے گا تمہیں میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب میں وہ دیکھ رہوں تاقریباً کئی ساتھ ساڑھے ساتھ کافی ستاہ کافی شروع ہوگی تھی لوگ جانا شروع ہوگے تو اپنے اپنے نوازنیتے ہیں لگتا ہے کہ وہ ہسی آنا بندہ جیسے وہ ہستے ہیں اور میں ائرپورٹ لگائے ہوئے تھے اور وہ ایسے تھا کہ نوازنیسلیشن تھے باہر کی بجے کوئی نوازنی binnenھا رہی تھی اور وہ ایسے تھے اور میرے پون میں آنے ہیں صحیح 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 میں لیٹی لیٹی مطلقہ دور میرا آنے سے اسے ہو گئے پھر میں نے ایک تارہ پھر میں نے اواز کہ پھر میں نے دوبارہ سنا یہی تھا اور وہ پھر آپ یکین کریں وہ میں دو ائرپورٹس لگا کر میں سے نہیں سنا گیا اکسر لوگوں کے فونز گرے ہیں نیچے مجھے کاملین جائیں گے اکسر بھی ایک پوبلم آئی ہے دو تین بار نا ہم بھی ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا ہے جو اچانک ہوا ہے اور وہ ایسے تھا کہ دو منٹ بعد نا وہاں پہ افریکل لوگ بھی تھے نا سات ہی اپاٹ پر ان کے چھوڑے چھوڑے بچے تھے اب مجھے نہیں پتا بہت تقریبا ایک دو دن میں ہوا ہے تو میں ایک شیفٹ گیا نا تو میں جیسے اپیسوڈ ابھی دیکھا ہے نیکس اپیسوڈ پر جان لگوں سیم وہی واس مجھے باہر سے آئی اچھا آپ یکین کریں میں اکیلا سب کچھ باندھے اندھیر ہے اور سامنے بالکل نا ایسے میں لیٹا ہوں اور سامنے کمر ہے اندھیرہ اور اب میں نا ایسے سیڈ پر لگا کے مومائل بند کر دی میں نے کہا شاید نا میں نے دماغ پر لے لگے نا اس کو تو مجھے آنے لگی ہیں واسے میں اب کبھی ادھر دیکھو کبھی میں اندھر ہوں بیڈروپ میں جا کے چیک کرو کیونکہ وہ کزن تھا وہ اپنے جو پر چلا گیا اور میں نے کہا اچھا دو منٹ گزرے اور میں نے کہا نہیں یہ واس آ رہی دو منٹ واس پھر آ رہی مجھے کئی لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کا شو دیکھتے ہوئے کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ کیوں کریں میں آپ کو اپلیم کریں دو تین کے ساتھ میں نے جواب دیئے نا دو تین کو میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں اتفاق ہو گیا ہوگا ہوتا ہے کبھی یا کچھ دیکھ رہے ہو ایسے کچھ ملتا جلتا کچھ ایسے ہی لیکن جب وہ دو سے چار چھے آٹھ لوگوں نے کہا نا میں نے کہا شاید وہ بہت زیادہ سوار کر لیتے ہیں اپنے اوپر دوب جاتے ہیں ایسے ہی یا کچھ قدرتی طور پر ان دنوں اپیسوڈ زیادہ ہانٹڈ زیادہ آ رہی ہوتی ہیں اس کو ایسے پہنچا دیا جاتا ہے بس جی جب دعائیں ہیں نا کرم ہے ساتھ جب آپ کچھ گڑ بڑ نہیں کرتے غلط نہیں کرتے تو پھر اللہ ہی بچائے رہا اور پھر آپ کو مزے والی بات بتاتا ہوں مطلب کہ آپ اکثر کہتے ہیں نا دعائیں ہیں سارا کچھ آپ کے اپیسوڈ میں مطلب کہ ہوتے ہی ہیں دعائیں ہیں ہم میں کچھ نہیں ہو سکتا ہم ماللک پر یہ تو یقین ہے ہمارے مطلب کے تو بہر ٹھیک ہے تو میں نا ایسے جب مجھے آواز آئی ہیں تیسری دفعہ تو وہ بندہ ہڑ بڑاتے اٹھتے ہیں کہ یار میں دیکھو کیا بات ہے نا ایک تو ہوگا نا بندہ گھبرا آگے پہنٹ جاتا ہے تو پھر جب بندے کو آتی کہ یار آئی جا رہی ہے میں دیکھو تو صحیح کیا آواز کیا ہے میں وہ آواز کی پیچھے گیا میں دروازہ کھولا اور وہ باہر بچہ ہو کھیلیا اور میں نے دل میں مطلب کہ میں اس کو جو تھا اور میں نے کہا بندہ دا بندہ رہا لگے سایتے ہیں اور آپ کو بتا رہو کہ یار آئی ورسا کیا آئی ہیں کئی لوگوں نے اس طرح کی اتفاق ہوئے ہیں اور ایک اپیسوڈ تھا جو باسمنٹ والا تھا جب آپ نے ایک ہویی پہ گئے تھے اور وہ بیسمنٹ جب آپ نے بند کی تھی اور وہ شراز بھائی کہتے تھے کہ آپ جب مجھے لے کر جاتے ہو تو آپ کوئی نا کوئی تمدہ کیس طرح حرکت کر دیتے ہیں ہم بھی کبھی کبھار ہم سے کہا کچھ جاتا ہے اور جب ہم جاتے ہیں وہ لوگ وہ پوائنٹس نوٹ نہیں کرتے جو ہم نوٹ کرتے ہوئے آرہے ہوتے ہیں ایسے گئے اور کچھ جگہیں آپ خود بتا دیتی ہیں بلکل ایسے گئے میں بتاؤں لٹیاری برجستان میں ایریا ہے یہاں جی یہ حویلی ہمیں بلایا گیا اب میں نا پہاڑوں کو سمجھ لیں گرتے پڑتے ایتو آف روڈ کیا کہلیں رف آف روڈ کہ آپ کوئی ٹائم پر نظر نہیں ہیں یہاں کا رستہ ہے بھی نہیں ہے خید ورہاں صرف پاگلوں کوئی کام بلکل ایسے گئے خید جس طرح میں پہنچا ہوں تو وہ گیڑ مجھے بتا رہا تھا کہ کوئی آیا نہیں عرصے سے وہ گیٹ کھلتے ہی جی ادھر بھی املی کے درخت ادھر بھی املی کے درخت وہ پورا باغ تھا املی کا پہلی بار دیکھ رہے تھے ہم پھر وہ حویلی وہاں مطلب جو ایک اپنا آپ کو بتا رہی تھی حویلی کے سامنے جو درخت تھا وہ بتا رہی تھی پھر مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ آج سے جو تیس چاریس سال پہلے لوگ اس جگہ پر گئے تھے ایز پکنک ایز اس کو فارم انجوائے کرنے کے لیے گیسٹ آوس انجوائے کرنے کے لیے انہوں نے بتایا کہ اس وقت بھی ہم نے محسوس کیا تھا اس جگہ پر اور ہم ڈر کے بھاگے تھے یہاں سے اور آج تیس چاریس سالوں بعد آپ کو دیکھ رہے ہیں یہاں تو یہی ہوا ہے کہ بہت سی جگہوں پر جو ہم نے سنا ہے نا وہ ہم گئے ہیں وہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا جو سنا تھا ہم نے یا ان کے ساتھ ہوا تھا ہمارے ساتھ نہیں ہوتا اور وہ چیزیں نوٹ نہیں کرتے تھے جو ہمیں وہاں جا کے پتا چلتی ہمارے لیے بھی بڑا ایک ایسا ایکسپیرنس رہتا حالانکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا پہلے جان سکو نا ایک دم چلے جانا مناسبی ہے جسے میں ابھی ایک جگہ پر گیا محسوس بھائی وہ جگہ صرف ہمیں کہا گیا کہ جی ایک گھر ہے وہاں نو سال سے خالی ہے اچھا اور جنگ پہاڑ کے اوپر ہے وہاں آوازیں آتی ہیں آس پر جنگل بن گیا ہے اچھا سر وہ نو سال سے خالی نہیں تھا وہ ایک سو نو سال پہلے تعمیر ہوا تھا اور وہ آدھے پہاڑ پہ بنا ہوا تھا اور وہاں کے جو تالے تھے نا ان کو ایسے مروڑا ہوا تھا جیسے وہ پلاسٹک کے ہوں لوہے کے تالوں کو ایسے مروڑا ہوا تھا وہاں کے جو گنڈی ہوتی ہے جس پر تالہ لگتا ہے بھگ جو ہوتا ہے وہ ایسے مروڑا ہوا تھا بھائی نہ کھول سکے نہ تالہ لگا سکے وہاں جب میں نے اوپر سے یہ جگہ کو دیکھا تھا کہ جو جگہ جنگل بن گئی ہو جہاں رستہ ہی چھڑیوں پر ہی جھاڑیاں اور کانٹے اگ گئے ہوں وہاں ایسے جانا مناسب نہیں ہے میں کیا کروں گا پہلے دن میں پہنچ جاؤں گا دیکھ کے پھر فیصلہ کروں گا جانا ہے نہیں جانا دن میں بھائی جان مین روڈ کے اوپر بلوگ کیا ہے مین روڈ کو اس جگہ سے کوئی پانچ کلومیٹر پہلے جو رستہ ہے نا اس جنگل میں جانے کا وہ جو آخری مین روڈ ہے اس کو بلوگ کیا ہے پہلی بار ہوا تھا میرے ساتھ ایسا پہاڑ ہیں پتھر ہیں کانٹے ہیں جھاڑیاں ہیں وہ تو ہر اپیسوڈ میں ہوتا ہے روڈ کو بلوگ کرنا پہلی بار ہوا تھا جا رہا ہوں ایک ٹائم پر گاڑی نہیں جا سکتی آگے گاڑی لگا یہ پیدل جا رہے ہیں ہم سے کہا آدھے کلومیٹر ہے ہم ڈیڑھ کلومیٹر چل چکے ہیں جی جا ہی جا رہے ہیں رات ہو گئی پہنچتے پہنچتے میں نے وہ تالے جب دیکھے نا چیزیں جب دیکھی مجھو آوازیں سنی وہاں پر یا دل نے کہا کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں تم گھوز جاؤ رات پر اور اس کے بعد جو دیکھا آج مجھے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جیسے تو ڈانٹے تو ہیں لیکن نوے فیصد لوگوں نے کہا کہ درست فیصلہ کیا کہ آپ رات میں اندر نہیں گئے جتنی قدیم جگہ ہوگی نا اتنی وہاں پر وہ مخلوق زیادہ پاور رکھے گی اپنے اندر اس کو نا اپنی جڑیں اپنی طاقت وہاں پر جتنا ٹائم ملتا رہے گا وہ اور گہری ہوتی رہیں گے شروعات آوازیں آگئی چیزیں یہاں سے وہاں ہو گئی آپ کو کچھ محسوس ہو گیا کوئی دیکھ رہا ہے آپ کو سٹارٹ ہے جتنا ٹائم پیریڈ زیادہ ہوگا سکھر حویلی یار کیا تھا ادھر وہ دو سو سال پرانی حویلی تھی بلکل ایسا ہی ہے نورانی کیا ہے یار لاہوت لا مقام کی بات ہے اب جگہ یہ پہاڑ جنگل ہمارا ایمان کیا ہے ہم نے پڑھا کیا ہے جنات کہاں ہوتے ہیں ویرانوں میں بیابانوں میں جنگلوں میں پہاڑوں میں سر وہ ہر چیز وہاں پر تھی اور جو نو سال پہلے بیچارے وہاں سے بھاگے ہیں وہ بھی ساتھ تھے وہ واحد جگہ تھی اب سوچ رہے ہیں کہ ہم دن میں جائیں یہاں پر پہلے پھر رات کو جائے بتایا کیا تھا ہمیں دیکھا کیا نکلا ویڈیو بھی دور سے بنا کے بھیج دیتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے دن میں بھی دور سے بنا کے بھیج دیتے ہیں ہم دیکھنا ہے کوشش ہی ہوتی ہے کہ اگر یہاں ہو رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے ہاں بلکل کیا غلطی ہو گئی ہے کس طرح بہتر ہو سکتا ہے اللہ کی مخلوق ہیں کس بات پہ ناراض ہیں کس بات پہ غصے میں ہیں اور پیار محبت بلکل ایسا ہی ہے بطلب بات ہے ان سے تو آپ لڑی بھی نہ سکتے ہیں ہے بھی نہیں لڑنا وہی نہ اور یہ قدرتی طور پر میں نے محسوس کیا کہ نہیں یار ہم جیسے انسان عزت پسند کرتا ہے اپنے لئے وہ بھی کرتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں رب آپ کے ساتھ کرے آپ وہ اس کے بندوں اور اس کی مخلوقات کے ساتھ کرنا شروع کر دیں پہلے بلکل ایسا وہ اندینہ اے کر دیو تو میں سو بندیاں کو کھانا کھانا ہوں ہاں جی بلکل تسی پہلے کھوا دیو نا اللہ کو رشوہ دے رہے ہوتے گا تسی پہلے کر دیو اللہ بلے میرے کام کر دے پھر میں کھلا دوں گا یہ ہے اس کے بعد آپ جب تیسری چوتھی دفعہ محل کمہاری کے پاس دوبارہ ایک دفعہ گئے تھے وہ جو آپ کے کیمرہ مین پہ وہ چیز ہوگی تھی کئی کیسز آئے کسی عمل کے اوپر کسی صدقے کی چیز پر پاؤں آ گیا سائب علم لوگ بتاتے کہ جی اس کا کسی چیز کے اوپر پاؤں آ گیا تو بڑا احتیاط ہے اس میں بھی مجھے بھی یاد ہے کہ کہا جاتا ہے جی آپ ایسی جگہ پر پہنچائیں جو اس مخلوق تک پہنچے کسی انسان کا اس پہ جو ہے نا معاملہ نہ رہے اور جادوگر حضرات یا عاملین حضرات اس طرح کے کام کر جاتے ہیں جو شاید بعد میں پانی کی وجہ سے کسی اور چیز سے پہنچ جاتی ہے وہاں پر کوئی انسان اس کے زد میں آ جاتا ہے اسرات اس کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں اکثر ہمیں ہنڈیاں ہی ملی ہیں ہمیں اس طرح کی ہڈیاں ملی ہیں اس طرح کے نقش ملے ہیں تعویزات ملے ہیں بس وہ بات ہے یار میں لیکین جانے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ آپشن ہمارے پاس ہے ہی نہیں جادو کرنے کروانے کا آپ نے دبائی کا نام لیا آپ نے ہے وہاں پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یو اے ای کے اندر آپ رہے ہیں وہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس طرح کا عمل کریں یا کچھ کر سکتے ہیں کچھ طرح کوشش کر سکتے ہیں یار کتنے ہزاروں سال پہلے جب انسان کو سمجھ نہیں تھی پوزیٹیو نیگٹیو کا پتا نہیں تھا ایسے ہی ہے صفائی اور گندگی کا فرق نہیں پتا تھا اس وقت یہ کوئی ایک چیز تھی آج بھی لوگ جو ہے نا اس کو کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپشن نہیں ہے یار کرنا نہ کروانا اس کا تو خیال بھی نہیں آنا چاہیے پھر کئی ایسے واقعات معاملات ہوتے ہیں جو انسان کے سمجھ سے بھی باہر ہو جاتے ہیں ایسے ہی ہے اور زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ پیچھے غلطی انسان کی ہوتی ہے اپنی ایسے ہی ہے تو پھر وہ آپ نے کیسے ان کو کنٹرول کی گئے تو مطلب کہ میں دیکھ رہا اور مجھے ہسی بھی آر جس طرح وہ ہس رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں وہاں پہ کہ جاؤ 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 میں نہیں آنا مطلب کہ تھے تو آپ کے کلیگز ایسے فرینڈ فیملی کے آپ تھے جہاں بھی جاتے ہیں فیملی تو مطلب کہ ہم دوستوں میں تو ایسے ہوتے تھا ایک بندہ کہتا کہ میرے ہی جڑا جا کم کا ہے دو تو انچہ مار رہا تو کیوں نہیں چاہتا تو آپ کے دل پہ نہیں محب ہے کہ یاری کی کار رہے چلو 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 کی چیزیں نا جب آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے ہی لوگ جب رویہ بدلتا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ اور خاص کر ایسی جگہ پر ہاں بلکل چھوڑ سکتے نہیں ہیں ایسے بلکل کسی کو بھی نہیں چھوڑ سکتے ایسے ہی ہے اب جب رویہ بدل رہا ہے تو آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں قدرتی بات ہے کہ وہ بیگ انہوں نے پیناوا تھا وہ پانی بھی انہی کے پاس تھا بلکل اور وہ دے بھی نہیں رہے تھے وہ کیا دیتے وہ کوشش کر رہے تھے ڈیوائیڈ کرنے کی ہمیں وہ پہلے اوپر بھی کہتے ہیں اوپر چلیں وہ پہلے یہ کر رہے تھے کہ کوئی ایک میرے ساتھ چلے کامران بھائی پر وہ زور دے رہے تھے ہاں بلکل کہ آپ میرے ساتھ چلو اب میں چاہتا ہوں ایسے موقع پر ساتھ رہیں بلکل ایسے ہی ہے نوٹ کیجئے گا الگ نہ ہونا مجھے سحیل بھائی بھی ایک دفعہ جب کماری پر گیرے ایسے بھاگے تھے تو آپ نے کہا تھا نہیں کٹھے یا اوپر ہوں صرف یہاں نہیں ہر جگہ کہنا ہے میرا کہ آپ ساتھ رہیں بلکل ایسے ہی ہے یہ ہوتا کیا ہے آپ کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے آپ کو درائیا جاتا ہے ایسے درائیا جاتا ہے کہ آپ الگ ہو جائیں الگ ہو جائیں اور الگ ہونے پہ آپ آسان ہو جاتے ہیں اور اللہ معاف کرے فیل یہ آتی کہ جو جو الگ ہوا یا جو جو ان کے ساتھ کہنا پھر وہ بھی اس نقصان کے لئے بلکل ایسے میری کوشش یہ تھی کہ بھائی ساتھ رہیں اور وہ بات میں خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا کری نہیں سکتا میں وہ ہیں بھی نہیں ایسے بلکل ایسے وہ آئے آ نہیں سکے میں تو آپ خود جانتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں بھی نہیں بلکل میں وہ جو وہ مطلب نہیں جا سکتے اکیلے ہاں اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں ایسے ہی ہے اور کامران بھائی کہہ رہے ہیں میں نے جانا چھوڑ دے بھائی مجھے میں وہاں کامران بھائی کہہ رہے ہیں مطلب کی ریکشن دیکھ رہا تھا کامران بھائی کیسے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی چھوڑ دے چھوڑ دے اور وہ نہیں چلو چلو تو موزن بھائی یقین کریں بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے کنٹرول کرنا مجھے ایک عرصے بعد یہ بات سمجھ آگئی سجار صاحب یہ آپ سے کروایا جا رہا ہے بلکل ایسے ہی ہے آپ کر نہیں سکتے ایسے ہی ہے ایسی جگہوں پہ جانا آج کے حالات میں ابھی آپ کو بتاؤں میں بڑا دکھ ہوا مجھے اپنے موٹر ویس کو اور ہائی ویس کو ویران دیکھا میں نے میں آیا ہوں نا لاہور آپ کے پاس میں اکثر سفر کرتا ہوں صحیح ہمیشہ رونک ہوتی ہے بلکل ایسے ہی ہے آج کل کے حالات میں کہ ایسی جگہوں پر بھی ہمارے چور بھائیوں کی ڈاکو بھائیوں کی ضرورتیں اس حد تک بڑھ رہی ہیں میں نے خلق کو کچھے والا ایریا کوئی سمتنگ اس طرح مجھے یہ کہا گیا کہ بھائی آگے حالات صحیح نہیں ہیں آپ مجھ جائیں میں ابھی کل کی بات بتا رہا ہوں آپ سکھل سے میں مطلعے چڑھنے لگا ہوں مجھے بھائی کہتا ہے کہاں جارے ہیں کہاں جارے ہیں کہاں مجھ جائیں میں نے کہا کیوں میں نے کہا صبح نہیں آئیں گے وہ وہ نصیب کی بات ہے نصیب کی بات تو ابھی بھی ہے صبح بھی ہے ویلگل ایسے گئے اور اللہ مالک ہے لیکن رستے میں ہم نے ایک انسیڈنٹ دیکھا بھی اچھا دکھ ہوا اور دعا ہے اللہ پاک سے کیا دیکھا آپ نے رستے میں دیکھا ہی کہ یار ایک ٹرک گرائے ہوا تھا آٹھ دس رینجرز کی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی ریسنٹلی بھی ایک معاملہ ہوا ہے اب وہ اللہ کرے وہ نہ ہو لیکن ریجرز ہی گاڑیوں کا کھڑا ہونا پھر ہم رکے تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ جی ہوا ہے کچھ ایسا تو آج کے حالات میں اس سب کے باوجود تو کروایا جا رہا ہے میں بس یہ کہتا ہوں کہ یار دیکھی جائے گی اور کوشش یہ رہی ہے ہمیشہ سے یار اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے کسی کی دل ازاری نہ ہو فرماتے ہیں سب کی دل نوازی کرنا کسی کی دل ازاری مت کرنا یہ مت دیکھنا سامنے والا کون ہے وہ بادشاہ ہو کوئی بھی ہو الحمدللہ رب العالمين تو یہ کوشش کیا ہے محسن بھائی اور کروایا جا رہا ہے میں آپ کو عرض کروں آپ کی بھی والدہ جو ہیں اللہ ان کو صحت دے ان کے ذریعے آپ ایک رابطہ اور تعلق بنا اسی طرح جو گھروں میں ہیں نا لوگ مجھے محسوس ہوتی ہیں ان کی دعائیں نورانی پہ بھی ہوئیں اور جو میرے ساتھ ہوتے ہیں یہ بھی محسوس کرتے ہیں ازلان بھائی نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا کہ بھائی ملکل الگ ہی تعلق ہے آپ کا گھرانا میں کبھی فینز ویورز پر استعمال نہیں کرتا سر بلکل فیملی کہتا ہوں ایسی یہ اور ایسی نہیں کہتا کہ یہی اساس ہے ہمارا بلکل ایسی یہ اور ہمارے پاس ہے کیا یار بلکل ایسی یہ تو یہ ہے محسن بھائی لیکن آپ کی جو فیملی کیا ہے مطلب کہ ہر ایک لوگ جو جتنے بھی یوٹیوبرز اور ساروں کی فیملی مطلب کہ ان کے بنی ہوئی ہیں یعنی فیملی جو ان کے سبسرائبرز وغیرہ ہے لیکن جو آپ کی فیملی مطلب کہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ آپ کے کمنٹ سیکشن میں کوئی بھی نیگٹیو بات نہیں کہا رہا ہوتا سارے جتنے بھی سو کمنٹ ہیں دو سو کمنٹ ہیں پانچ سو کمنٹ ہیں اس میں آپ کے مطلب کہ کوئی بھورا نہیں کہے گا کوئی اس طرح میں نے دیکھا اس طرح جو میں صدی سی بات کر رہا ہوں آج بیٹھ کے یہ اللہ تعالیٰ کی واقعی میں آپ پہ کرم نوازی ہے کہ آپ کو حالانکہ ہر کام میں جس میں بچ لے جائے آپ کو نیگٹیوٹی ملتی ہے اگر آپ کو پولیٹیوٹی مل رہی ہے تو لیکن آپ میں میں کہتا ہوں اللہ نے اپنا کرم کیا آپ آگے برقرار انشاء رکھیں گے تو آپ کے جو فیملی بہت سٹرگ اور بہت ہی پولیٹیو لوگ ہیں یہ میں اس کروں نہ بتایا نہ آپ کو کہ جنہوں نے ہمیں گوارہ فرمایا اب نہ لوگ محسوس کر لیتے ہیں ان کی خوشبو ان کا رنگ لوگ محسوس کر لیتے ہیں ان کی مہربانی انہوں نے فرمایا بلایا ہے نہیں آئے ہو تو بیٹھ جاؤ اور سب ماتیں جب کرم ہوتا ہے نا تو سب ہوتا ہے جب کرم ہوگا تو سب ہوگا اور دعائیں میں نے آپ کو بتایا دوہزار آٹھ سے ابھی تک یہ صرف رب کی ذات ہے یار کیسے ہو سکتا ایسا خود بتائیں نا آج کے دور میں کیسے ہو سکتا نہیں ہو سکتا تو صرف رب ہی ہے بلکل جو ایسا کر سکتے ہیں کروا رہے ہیں ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ برقرار رکھیں اور اضافہ کریں ہم حاضر ہیں ابھی آپ سے ملاقات لاہور میں ہیں اب پتہ چلا ہے میں یہاں ہوں تو کوہارٹ پشاور تک بلاوا آگا اچھا ماشا اور ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ یار جہاں جا سکیں جیسے جا سکیں بلکل تو فیملی بھی کہتی ہے کہ یار آپ نا باس کرتے ہیں ہاں ریالٹی آپ کی جو ہے نا شوئی ہے ہم نہیں ہیں تو یہ ہے ہم سے پر صحیح صحیح میں مطلب کہ جو آپ کا ایسا بیوور آپ سے بیٹھا ہوں بات کر رہا ہوں اگر میں کوئی ایسا بیٹھتے کہ بات کرتا تو میرا نہیں خیال کہ ہم اتنی لبی بات کر سکتے تھے کیونکہ ایک ہوتی ہے بات ایک بندے کی وہ انٹرسٹ نہیں ہوتا وہ بات کرنے کا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بدلہ کے بندہ کہتے ہیں کہ ہاں رب کرم ہے تو کیا کریں کرنا تو بڑھن جیسے آپ کی بات تھی لیکن یہ تھا کہ آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے نالج میں اضافہ کروں میں اپنے انفرمیشن میں بتاؤں کہ اچھا سجاد بھئی مجھے اس بارے بھی بتائیں میں آپ کا شو اس طرح بھی کبھی کبھار نہ انجوئے کر رہا ہوتا ہوں کہ کامران بھئی اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے شو اپیسوڈ میں سجاد بھئی بلیک چیز تھی تو وہ جو ان کو بلیک ہے تو مجھے بڑا مصادر سے کہ بلیک ہے تو وہ ان کا بلیک ہے سر ان کا پورا مسکت سے بہت میسیجز یو اے ای سے بڑے میسیجز آتے ہیں لوگ محسوس کرتے ہیں بڑا دلیر نام دیا ہے ہمارے اندر بڑی دعائیں ہیں آپ کے لئے مسلم بھائی سب کے لئے حالانکہ مجھ سے یہاں تک کہا گیا کہ ابھی تو وہ شروع کر رہے ہیں ابھی تو سٹارٹ لیا انہوں نے بابا آپ کہاں سب نے کہا کہ یار دیکھیں یہ میں نے کہا یار بھائی ہم نے بھی تو سٹارٹ لیا بات یہ کس نے سٹارٹ نہیں لیا سمجھتے کی بات ہوتی ہے کس نے سٹارٹ نہیں لیا سب بھی سٹارٹ لیتے ہیں بلیکل ایسے یہ اور بعد یہ محبت جہاں محسوس ہوتی ہے ایسے یہ پاؤں خود ہی چل پڑتے ہیں اس طرف جی آپ جتنا روکنا چاہیں خود کو ہمیں وہ کچھے کے لوگ نہیں روک سکے ہمیں آج کے حالات نہیں روک سکے تو جہاں والدہ کی دعا آ جائے اس کیا کہ کچھ نہیں ہوتا اور سجاہت بھائی مطلب کہ اپنی جو ٹیم بھی ہے نا وہی ماشاءاللہ پوری میں کتوا کو بیک کرتی ہے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ٹیم آہو کہہ رہے ہیں سجاہت جانے دو چلیں واپس ایک سر شراب بھی کہہ رہے ہیں سجاہت کیا ہوں گے چلو چلیں یا کدھر لے اور میں حصر ہوتا ہے پھر بھی سجاہت میں کہتے ہیں آگے تو جلیں گے میں آپ کو عرض کروں میں کہا یہ سارے ہی جو ہیں نا سارے ہی جانتے ہیں کہ بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے محسن بھائی سام بچھو تو ہم بات ہے آپ کے لئے وہ تو روز کا ہی ہے نا ایک طرح سے ایک بات ہے چوڑ بھائی ڈاکو بھائی وہ بھی روز کے ہی ایک طرح سے ایک بات ہے جنگل ویرانا کھانا پینا سب پانی وانی یہ وہ کچھ بکھ رہی ہے جی کام ہمارا دوسرا کہ صرف میں نہیں یاد یہ وہ لوگ ہیں جو ان میں سے ہیں جن سب نے سطیفے دے دی ہے بالکل ایسے یہ ہمارے ایسن چنگیزی بھائی آصفان بھائی کئی ایڈیٹرز بھز رات کئی ہماری گاڑی چلانے والے بھائی سب نے کہا آپ ریزائن لے لیں ہم سے ابھی لے رہے رہے ریزائن ہم نہیں جا رہے شوٹ پر اور یہ انہی لوگوں میں سے ہیں کہ نہیں ہم جائیں گے ہم چلتے ہیں اور آج بھی جا رہے ہیں چل رہے ہیں اور ایک تعلق ہے ایک عرصے سے برقرار ہے تو جہاں میں کہیں پھسرا ہوتا ہوں کچھ ہو رہا ہوتا ہوں یہ لوگ کرتے ہیں بھائی سنبھالو ایسے کرو ایسے کرو کامران بھائی کی ڈیوٹی ہے کہ جاتے ساتھ ہی گاڑی ہاں کی موڑکل گوانی ہے بھائی بھاگنے میں ٹینشن نہ ہو ساندھی ہو صرف وہ نہیں کہیں میں بھی اگر کہیں ایکسٹر ہوتا ہے کہ غلط فیصلہ کرنے جا رہا ہوں کچھ ہو جاتا ہے تو یہ لوگ جو ہے نا بھائی اس سے آگے نہ کرو اور واقعیتاً ایسے ہو جاتا ہے وہ پھر بہتر رہ جاتا ہے اور ایک دفعہ شراز بھائی بھی کہیں گم گئے تھے جب وہ دولہن تھی کئی یار کئی مطلب میں لہور کے اندر پھڑا سا جذباتی میں ہوا تھا بی بی رانی بی بی رانی جگہ تھی یہاں پر میں جذباتی ہوا تھا میں کہتا ہوں کہیں نہ کہیں نہ دوہزار آرٹھ سے ہمارے سینئر پروڈیوسر سے لے کے گاڑی چلانے والے بھائی تک ہمارے ایسیشیٹ پروڈیوسرز پروڈیوسرز کوہوسٹ انویسٹیگیٹرز یار شاہد ہی کوئی ہے جس نے کوئی تکریف برداشت نہ کی اور سب میں کہتا ہوں کوئی ایک کو بھی اگر نکال دینا آپ اس میں سے تو آج جو یہ عزتیں ہیں یہ جو ایک مقام ہے واحد شو ہے جو آج بھی چل رہا ہے لانچنگ شو ہے پہلا شو ہے یہ شروع سے چل رہا ہے تو میں کہتا ہوں ان سب میں اگر کسی ایک کو بھی نکال دینا تو یہ یہاں نہ ہوتا جہاں یہ ہے یہ بڑی بات ہوتی ہے یہ بھی ایک عزاز کی بات ہوتی ہے کوئی بیٹھ کے اگر آپ جیسے ہیں بہت ہی لوگ آپ کو جانتے ہیں اور آپ اپنی مطلب پوری ٹیم کو بیک کر رہے ہیں کہ نہیں جی میں اکلا کچھ نہیں ہوں میں اپنے پوری ٹیم کی وجہ سے ایسے لوگ اکثر بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ بہت لوگ کہتا ہے کہ ہاں یار جو میں نے کیا وہ کوئی نہیں کر سکتا سر ایکسپریس نیوز کو بڑا کریٹ جاتا ہے اس بات شروع میں ہم نے بہت جو ہے نا ایسا ہمارا بڑا مزاک اڑایا گیا ہمارے اپنے کریٹیو اور اپنے ہمارے جو ہے نا جن پکڑنے جا رہے ہیں جن پکڑنے جا رہے ہیں دیکھنے جا رہے ہیں ایکسپریس نیوز نے سٹینڈ لیا ایک بہت فیس کی چیزوں کو نہیں ہم کریں گے کریں گے کرتے رہیں گے اور پھر ایسا ہوا کہ وہ ریٹنگز آئیں وہ ریکارڈز بریک ہوئے جس پر وہ سب حیران ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا مجھ سے کہتے ہیں سجاد اس ٹائم سلوٹ کے اوپر شام سات بجے پرائم ٹائم کی سلوٹ پر اتنی ریٹنگ نہ آئی ہے آج تک نہ آ سکتی ہے تم بتاؤ تم نے ایسا کیا کیا ہے جو اتنی ریٹنگ آئی ہے ان کو لگ رہا ہے میں نے کچھ جو ہے نا جمنات کے ذریعے کچھ اس طرح محقل میں جی تو میں نے وہاں شیر پڑھا میں نے شیر پڑھا کہ ہمارے مہربان نے فرمایا ہے شیر تیرے فضل نے سوارے میرے کام کات سارے تیرے فضل نے سوارے میرے کام کات سارے مجھ کو راس ہی نہ آئی میری اکل و ہوشیاری یہاں پڑھنا جب چیزیں آپ کی بیونڈ اکل پہ ہونا تو وہ پھر فضل ہی ہوتا ہے اللہ پاک اور کچھ بھی نہیں تو یہ وہی ہے یار بس ہم تو وہ کوشش میں ہیں جہاں تک ہو سکے جتنا ہو سکے اور آج کے دور میں جہاں وقت نہیں ہے لوگوں میں پاس ٹائم نہیں ہے اس ٹائم اس دور میں وہ ہمارے انتظار کر رہے ہیں ہمیں وقت دے رہے ہیں تو ہمیں جہاں جانا پڑے ان کے لئے جو کوشش کرنی پڑے جو کوئی نئی چیز سمجھیں سیکھیں ایسے ابھی شیخوپورا میں کہہ رہے ہیں کہ یہ درخت ہے اس سے آپ کھجی توڑ نہیں سکتے اچھا پورا گاؤں جتنے پیسے آپ ان کو دے دیں سامنے آ رہے ہیں اب کیا نئی چیز ہے کیا ہے وہاں پر کس طرح ہے تو جا کے ہی پتا چلے گا تو ہم میں سے بات ہی ہو رہی تھی کہ توڑے کا کون جا کے پہلے تو ہم سارے گاؤں والا کوئی رہا سارے اکٹھے کر کے پیسے بجھے دو میں پر سوچتا ہوں اس بارے میں کہ توڑ دے کہ نہیں توڑ دے کہ ٹوڑ کے تو ٹھیک نہ ٹوڑ اس میں واپس کر دوں گا تو بس یہ ہے باقی یار مجبوری میں کرتے ہیں یہ کام کرنا ہے ضرورت ہے نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا بالکل ایسے یہ اور کہتے ہیں ایک کام وہ ہوتا ہے جو آپ شاک سے کرتے ہیں کہتے ہیں جو شاک سے کام کریں گے نا آپ تو پھر اللہ پاک اس میں آپ برکت بھی ڈالیں گے بالکل ذریعہ مجھے باس کہتا ہے مجھے تیرا یار الگی ذریعہ بنایا ہے اللہ پاک ہے جو ہے نا تو شاک جی لگن جستجو منقال سے باقی دعائیں تو بے شک ہی ہیں یار ہم نے میریٹ کو فیل ہوتے ہوئے دیکھا دعاؤں کے آگے کرم کے آگے ملکل ایسے یہ تین کریں بس ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ ڈھوننا ہے کہ کرم کیسے ہوتا ہے دعائیں لینی کیسے ہیں ہم نے فرماتے ہیں دعا کو الفاظ نہیں چاہیے ہوتے دعا وہ جو دل سے نکل جائے بے شک ایسے تو یہ ہے محسن بھائی بہت خوشی ہوئی بہت اچھا لگا بہت اور خوشی اس بات کی ہوئی کہ آپ کی والدہ ہیں اس سب کے پیچھے تو اور مزہ آیا اس بات جائے نہیں آپ نے بھی ٹائم نکالا ہمارے لیے آپ آئے آپ کا بہت شکریہ آپ کا شکریہ آپ کا جو شو ہے نا بیسیکلی آپ شو میں زودہ تر لوگ اسے پسند کرتے ہیں کہ آپ انفرمیشن بہت دیتے ہیں اس بارے میں کوئی انفرمیشن دینے والا نہیں تھا پہلے میں خود حیران ہوں میں خود حیران ہوں کہ اکثر یہ میں پڑھتا ہوں اصل میں میں وٹس اپ نمبر جو دیا ہویا میں ریپلائے کرتا ہوں جی بلگل چاہے وہ ایک دن میں پانچ سو میسیجز ہوں ایسے ہی ہے یا پندرہ سو ہوں میں دیتا ہوں جواب خود ایسے ہی ہے تو اس میں جب میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جی ہمیں بڑا کچھ سیکھنے کو ملا بلگل ایسے ہی ہے بڑی احتیاط مینے اور خاص کر جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں تو میں اور حیران ہوتا ہوں کہ یار اصل میں میں خود جاننا چاہ رہا ہوں میں خود سیکھنا چاہ رہا ہوں میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوتا ہوں سجاد ایسے نہیں ایسے اس وجہ سے ہوگا شاید اس کی یہ possibility ہوگی شاید ہم نے تو یہ سمجھا تھا ہم نے تو یہ جانا تھا یہ وجہ ہوگی وہ تو میں اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہوں سمجھ رہا ہوتا ہوں سیکھ رہا ہوتا ہوں وہ لوگ بھی سیکھ رہتے ہیں ان کی positivity ہے نہیں میں نے خود بہت سیکھا میں مطلب کہ کسی کو credit نہیں دیتا ہوں میں اس طرح کے بزر کے میں سوڑا نا اس طرح کے رہتا ہوں لیکن واقعی میں جو چیز اچھی ہے اس کو encourage کرنا چاہیے اس کو بتانا چاہیے کہ ہاں جی آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور بہت یہ ایک اچھا کر رہے ہیں بات یہ ہے دکھ ہوتا ہے مسلم بھر جب ہم وہ ویڈیوز تصاویر دیکھتے ہیں جو ہمیں بھیجی جاتی ہیں بلکل ہمیں ان کی بیبسی محسوس ہوتی ہے بچیاں ہیں یار بچے ہیں یار ان کی حالت مطلب آپ جس تکلیف کرپ سے گزر رہے ہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے یار اور میں کہتا ہوں مریض سے زیادہ جو تیمہ دار ہوتا ہے بیچارے اس کی شامت آئی بھی ہوتی ہے ایسے بلکل اس کی duty ہوتی ہے یار وہ اپنا کام بھی کرے یہ بھی دیکھئے اور پھر جب آپ اس کا کوئی حل نہیں مل رہا ہوتا آپ پیسے لگا رہے ہیں آپ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں آپ عامل صاحب کے پاس بھی جا رہے ہیں لیکن آپ علاج نہیں ہو رہا علاج نہیں ہو رہا تو مجھے پھر کہتا ہوں میں یار اللہ ایسی نوبت نہ لے کے آئے ہم کیسے بچ سکتے ہیں یار ہم نہ کریں نا پاکی یار ایسی جواب پر ہم مقصود دنوں کا خیال کر لیں ہم میں جو بڑے بزرگ ہمارے کہہ گئے درختوں کو مت کٹو بلا ضرورت بلا وجہ بستی ہیں مخلوقات جانوروں کو پتھر نہ مارو بے ضرورت جانوروں کو جان سے نہ مارو سام کو مارنے سے پہلے تین بار کہہ دو بابا یہ بھی آپ سے پہلے کیا ضرورت ہے مجھے یاد ہے نا میں آپ کو بتاؤں کراچی کی بات ہے لاہور کی بات ہے میری والدہ نا اقبال ٹاؤن کی اندر پارک ہے گلچن اقبال پارک بیچ میں میں چھوٹا ہوتا تھا ان کے ساتھ آتا تھا تو یہاں ایک بیچ میں پانی کا فاؤنٹین ٹائم تھا اس میں مشلیاں تھی تو یہ ہماری والدہ کو بڑا شوق ہے تو بس موقع مل جا ان کو تقسیم کا وہ کیا کرتی آٹے کی بڑے بناتی گولیاں بناتی وہ آتی نا صبح صبح میرے ساتھ وہ ان کو کھلاتی اب مجھے کبھی چھوٹا تھا کہہ دے تھا پشی آئی ہے جی تو مجھے کہتی تین بار خانس لینا میں اپنا بات بتا رہا ہوں بھائی آپ کو بچپن میرے بھی تو گزرا ہے نا مجھے یاد ہے کہ بھی رات میں کہیں جا رہے ہیں اچانک بچے تھے یار کال آجئے جھاڑیوں میں کہتی امرجنسی ہو گئی کہتی تو کہتی رک جاؤ میں نے کہا نہیں جی تین بار خانس لینا میں نے کیا ہے یہ میں نے خود کیا ہے پھر مل پاس کیسز آتے ہیں ایسے کیا جاتا یہ کرنے میں کتنی بڑی بات ہے آپ نہیں مانتے آپ کہتے کچھ بھی نہیں ہے کیا ہے میں نہیں مانتا ہی نہیں مانتے یاد بھئی نہیں پہلی جو بات یہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم ان چیزوں کو مانتے نہیں ہیں تو میرے خیال سے وہ تو دائر اسلام سے باہر ہے کیونکہ قرآن پاک میں حکم ہے کیا چیزیں ہیں میں نے یہاں تک بھی ہوا کہ مجھے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم پہلے نہیں مانتے تھے لیکن جب ہمیں خود گزرے تو اب اندازہ ہوا کو احساس ہوا کہ ایسا نہیں دیکھیں ہمارے بڑے بزرگ جو کہے گئے نا انہوں نے بڑی تکالیف برداشت کی تو انہوں نے یہ حل دیا آپ کو کہ دیکھو بیٹا یہ کر لینا اور یہ مت کرنا یہ مت کرنا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس تمام تکلیف سے گزریں دوبارہ پھر آپ مانیں آپ کی مرضی ہے سمجھ دار کوئی اشارہ کافی تو وہی بات نا اے کہ وہ آ جاتی نا وہ مکتب کے ڈاکٹرز کے پاس جب یہ مریض جا رہے ہوتے ہیں اب میں اکثر مطلب کہ ڈاکٹرز جو جاننے والے ہیں میرے مریضوں سے ایک بیعث ہو جاتی ہے کہ میں کہتا ہوں یار آپ کو پاس ایک مریض آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے آپ بھی مسلمان نے ظاہر سی بات ہے آپ کو بھی علم ہے ان چیزوں کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ مریض میرا نہیں ہے یہ مریض پہ کوئی چیز ہے مطلب کہ اس کا کوئی عالم کوئی اس طرح کی چیز ہے کوئی اللہ پاک جو حیلہ والے وہ ان کا کریں گے علاج میرے سے نہیں ہو سکتا میں کہا اس کے باوجود تم لوگ ان کو اپنے پاس رکھتے ہو کہ جب تک وہ بگڑ نہ جائے کام کئی کیسیز ایسے آئے موسم بھائی انہوں نے مجھے خود یہ کہا کہ ہمیں ڈاکٹرز نے ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ کسی صاحب علم کو دکھا دیجئے لٹرلی میں گیا ہوں ایسی فیملی بس حیدر آباد میں گیا تھا میں وہ بھائی کے دانت بیر رہے تھے اچھا اچھا اور ان کی وائف کے آج پتا چلتا جی خوشخبری ہے اچھا اور تین مہینے بعد ایسے چیزیں غائب ہو گئی الٹرا ساؤنڈ میں غائب ہو گیا سب کچھ نہ کچھ دی ان سی ہوئی نہ کوئی آپریٹ ہوا لٹرلی وینشڈ غائب اور ایسا ایک بار نہیں چار چھے بار ہو گیا تو تب ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کسی عامل صاحب کو دکھا لیں کوئی سائی بیرن کو دکھا لیں کئی ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ کچھ اوری معاملہ ہے آپ جوا کر لیں پانچ شیدہ بار ہوا پھر انہیں ڈاکٹرز نے کہا پہلی بار میں کیوں نہیں کہا ایک بات ہے نا کہ وہ میں سمجھ دوں کہ تم لوگ مطلب کہ ہم بھی کہنا کون ہے وہ باہر انہیں تو نہیں ہم لوگ نہیں چاہتے کہ یہ بندہ کو سیدھے راستے جائے نہیں سیدھے راستے میں کہہ رہو نا میرا تو ذہن میں آیا اکثر کہ وہ کوشش تو کرتے ہیں کہ جی جتنا جلدی ہو سکے کر لیں ہر طرح کے لوگ ہر دپارٹمنٹ میں ہر اس میں ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں کچھ ہمجے سے بھی ہوتے ہیں نہیں سجاد بھئی آپ کو پانی بھلا کس نے بتایا تھا کہ سمندر کے پانے میں نے سنا تھا سنا تھا اس دن آپ نے امیلیمنٹ کیا تھا یہ ہوتا ہے کہ یہاں تک آج بھی آپ منوڑا جائیں کماری منوڑا جائیں تو کئی لوگ ہمارے آتے ہیں کشتی میں بیٹھ کے منوڑا سے کماری اور کماری سے منوڑا کا سفر کرتے ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک سفر کر لیں اس سفر میں کئی اثرات ہٹ جاتے ہیں ایک وہ اکثر لوگ آج بھی کرتے ہیں یہ میں نے کہا یہ چیز تو doable ہے کی جا سکتی ہے اس میں کوئی وہ نہیں پانی تو ویسے بھی ہم دم کر کے آپ کرتے ہی ہیں تو وہ دم ہی کر لیں پانی کو اس میں سمندر والا پانی آٹ کر لیں میبی اٹ ورکس ایکسپیریمنٹ پیکٹیکل کہہ لیں بہت شکریہ سجاد یہ تو ایسی شو ہے کہ میں آپ سے بیتے کرتا رہوں گا اور میں نہیں چپ ہوں گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ ایک نالج دے رہے ہیں لوگوں کو اور مجھے بھی نالج مضافہ ہو رہے ہیں تو باقی آپ کا آنے کا بہت شکریہ باقی آپ کو پیغام دینا چاہے ہمارے ورس کو اپنے ورس کو تو کوئی اچھا پیغام دے سکتا کئی نکل گئے بس ہی بہت شکریہ بے انتیار شکریہ اور محسوس ہوتی ہیں آپ کی دعائیں قبر کرتے ہیں اور سننی بھی لیتے ہیں جہاں تک سن سکیں پرداش بھی کر لیتے ہیں سکتی ہم آفیسس کی بھی اور چیزوں کی بھی تو ایسا ہے کہ میں ایسے ہی نہیں کہتا آپ لوگ یہ اساسہ ہیں اور بڑے جو کہے گئے ہم تو خود سمجھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اس چیز کو اللہ بچائے ان پرابلم سے معاملات سے جس کا سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرے انسان اس بے بسی سے بچائے تو اسی احتیاط کرنے گے تو اچھا ہی ہے ہمارے دیئے یہ نوبت ایسی نہ ہے پانی سر سے وہ پڑھنا گزر جا جتنا جلدی ہو سکے جیسے ہمارے دوستوں کہتے ہیں ذرا سا کچھ ہو جائے نا ڈاکٹر کے پاس فوراں آپ یہ گاڑی میں ذرا سی آواز آ جائے کام آ جائے فوراں کروالیں لمبا نہ ہونے جی معاملات اور مکلوقات ہیں جی بالکل ہیں ہیں تو صحیح نہ یا بلکل اس احتیاط کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ اور یہ تو ایسا ٹاپک ہے جہاں بات ہوتی ہے کب رات گزر جاتی ہے پتہ نہیں چاہتا کیونکہ ہمارے ایشیا میں اگر کسی کے ساتھ خود ایسا واقعہ نہیں ہوا اس نے سنا ضرور ہے بلکل ایسے یہ یا وہم دھوکہ اتفاق ایک کے ساتھ دو کے ساتھ کچھ کے ساتھ تو بس جی کوشش جاری ہے واقعی سجادت میں یہ بھی تھا کہ آپ نے جتنے بھی شو کیا مطلب کہ آپ کے جو آتے ہیں اس میں آپ نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آپ میرے مہینے کو کہیں گے کہ آپ لوگ کریں ہمارے چینل کے سبسکرائی آج ہم نے آتا کہنوالہی غالب صاحب کا شیئر ہے نا کہ کہتے ہیں کہ غالب کا اندازے بیان اور اسی لیے بس وہ تھا کہ اصل میں یار یہ نا ایک کوشش تھی کوشش تو یہ تھی کہ ہم جو شوٹ کرتے ہیں ایکسٹرا وہ ہم سب ڈلیٹ کر دیتے ہیں تو کیوں نہ شیئر کر دیا جائے لیکن جب اس کوشش میں لوگوں کے کیسز شامل ہو گئے نا لوگوں کی پرابلمز شامل ہو گئیں تو وہاں مجھے لگا سجاج صاحب بس اب آپ نبھاؤ اب آپ پیچھے مت ہٹو اب یہ سمجھ سے ذمہ داری کہلو ایک امانت کے طور پر جو چیز آپ کے پاس آ رہی ہے پہنچا دو کرنا اس پاک ذات نے ذریعہ جس کو چاہے بنا دے اب میں اس کے اوپر کیا کہوں یار کہ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دل ہی نہیں مانا نہ آج تک کہا بلکل ایسے ہی ہے کہا ہی نہیں باقی آپ کو میں نے آتی کہا کہ ہر کوئی انسان شروعات کرتا ہے ہر کسی کہیں نہ کسی شروعات ہوتی ہے اگر میں یہ دیکھوں کہ جی مجھے وہ بلا رہے ہیں جو بہت بڑے آدمی ہیں یا وہ ہیں میں ادھر جاؤں اور جو کوئی سٹارٹ لے رہے ہیں میں ادھر نہ جاؤں تو اس کا مطلب کیا میں نے کبھی سٹارٹ نہیں لیا تھا کہ آپ میں آپ کو اپنی پہلی سیلری بتاؤں ایکسپریس نیوز کی آپ کو بھران ہو جائیں گے اور آپ کو پتا ہے ہم صرف ہوسٹ نہیں تھے ہم بھید پروگرام کے ایسوسیٹ پروڈیوسر بھی تھے ہم ایک شوٹ سے واپس آتے تھے دوسری شوٹ پہ جاتے تھے میں ایکسپریس کے بعد اپنی سالگرہ قبرستان میں ہوتا تھا میں اپنی سالگرہ پر میں ایک دن دو دن بعد بھی گھر آتا تھا کراچی میں رہتے ہوئی آؤٹ آف شوٹی تو ہوتے ہی ہوتے تھے تو ایسے لگا رہے ہیں آپ آٹھ گھنٹے کی شوٹ سے آرہے ہیں بینگ ایسوسیویڈ پروڈیوسر کیمرے کے پیچھے اور پھر آپ جا رہے ہیں دس پندرہ گھنٹے کے لیے فرنٹ کیمرہ وہ کیا ہے کی شوٹ پر پھر ہم نے لگاتا چوبیس گھنٹے دو سے تین اپیسوڈ بھی شوٹ کی تھی تو اسی طرح جی سر کسی کا سٹارٹ ہوتا ہے ہر کوئی شروع کرتا ہے برد نیت صاف منزل آسان بلکل ایسا اور دادا مزہ یہ ہے کہ کہہ کے لیا تو کیا لیا یا بلکل ایسا آپ کام ہی ایسا کر جائیں بے شک ایسا آپ کا کام بولے یہ میڈیا میں کہا جاتا ہے کہ تم نہ بولو تمہارا کام بولے بلکل اور وہ ہی ڈالتے ہیں دلوں میں یہاں تک کہ وہ دکان پہ جو گراہ کا آتا ہے نا کسٹمر وہ بھی اللہ بھیجتے ہیں بے شک ایسا میری والدہ کہتی ہے اگر تمہیں اپنے جوتے کا تسمہ جو ہے نا لیسز اس میں بھی کوئی مسئلہ آ جانا تو اللہ سے مانگو کتنی چھوٹی بات ہے بلکل انشاءاللہ دعائیں نکل رہی ہیں نکل جائیں گی بس سجاد بھائی نے انٹریکٹ لی کہہ دی میں جیسے آپ کو ذکر کیا تھا اپنے مہربان کا لیکن جانئے آپ نے وہ وہ کروا دیا بغیر کہے بغیر بولے ڈائریکٹ لی جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور یہ ان پیارے لوگوں کی ان ہستیوں کی کیا ہی بات ہے ہوا یہ کہ میں بھی ایک عامی سوچ جو سب کی ہوتی ہے ہمارے ٹیم میں نا اسد بھائی اور کاشف بھائی یہ دونوں کیا کرتے کے اکثر نا کیونکہ ان دونوں جنگ سرز عمر میں بھی چھوٹے جب ہم نہ آئے نا جگہ پہ لوکیشن پہ یہ لوگ کیا کریں تم نے وہ فلان ڈراما دیکھا وہ فلان فلم آئی ہے اس کا وہ سین دیکھا وہ چیک کیا وہ ویڈیو دیکھی اب نا ہم سب فوکس ہوتے کام پر کہ جہاں کیمرہ کیوں ہو جائے اس کے بعد یار آپ نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کہ نہیں مائن ڈائیورٹ ہوتا ہے صرف کام کریں اور کرنے دیں میں نے ایک بار پیار سے سمجھایا کہ دیکھو جب ہم آج ہیں نا لوکیشن پہ لوگ بھائیں ہمیں بات کر رہے ہیں بلایا ہے ہمیں تو کوئی الگ بات نہ کرو کام پہ فوکس رکھو جی 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 اگلی بار پھر وہی یہاں ہم شروع کریں کام ہم سب سیریس ہیں لوگ ہم سے بات کر رہے ہیں اور یہ اپنی مستیوں میں لگے اے جی آر تیسری بار میں نے ذرا سختی سے سمجھایا چوتھی بار ذرا میں الگ لے جا کے کہ الگ الگ اکیلے کا کیوں سمجھایا دیکھو جب ہم کام پہ شروع ہو جائیں اس کے علاوہ کرو جو کرنا ہے یار کام پہ نہ کرو کچھ اور سر یہ نہیں باز آئے یہ نہیں باز آئے دونوں میں نام لے کے بات کرتا میں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ کسی ایک کو میں نے فائر کر دینا ہے نکال دینا ہے کیونکہ ایک کی وجہ سے اثر پڑے سنا ہوا تھے ایک مشتی پورت اللہ آپ کو رہی ہے اور وہ تو اس سے بہتر ہے میں نکال دینا ہے یہ جی میں نے فیصلہ کر لیا کہ سجار صاحب ایسے نہیں مان رہے نا ایک کو نکال دینا ہے میں آپ کو اپنی سمجھ بتا رہا ہوں اس پر ہم جاتے ہر جمعے اپنے مہربان کے پاس ہم ایسی سب بیٹھے ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں ہم جیسے بھی بیٹھے ہوتے ہیں چوتے مطلب دینا ہے اور میں گیا ہوں بیٹھا ہوں تو آپ نے گفتگو کا آغاز فرمایا فرما رہے ہیں کہ علف اللہ بے بندہ علف کا کام ہے کھڑے رہنا بے کا کام ہے پڑے رہنا فرما رہے ہیں کہ حضرت غلام فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھن میں آرام فرما رہے ہیں آپ کے مرید نواب صادق نواب آف بہاول پور جنہوں نے کئی زمینیں ہماری دی ہیں گورنمنٹ کو جنہ اگر سٹریٹ بھی اچھے جو رکی ہے تو نواب صادق جو ہیں وہ حضرت غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے مرید کیسے مرید کہ انہوں نے اپنے محل میں ایک گھوڑا گاڑی کھڑی کیوی ہوتی اور جب غلام فرید رحمت اللہ علیہ تشریف لاتے آپ کے محل میں تو نواب آف بہاول پور نواب صادق اس گھوڑی کی جگہ خود آ جاتے اور ان کو ایسے لے کے جاتے نواب صادق کی بات کر رہا ہوں میں نواب آف بہاول پور اور ایسے مرید کیا ہوا کہ نواب صادق صاحب کے پاس ایک ملازم کام کرتے تو عمر میں کافی بڑے بزرگ ان کی سماعت کمزور ٹھیک نواب صادق صاحب نے ان سے پانی مانگا انہوں نے نہیں سنا پھر مانگا پھر نہیں سنا وہ بات اندر جائی نہیں تھی کسی بار مانگا پھر نہیں سنا نواب صادق صاحب نے ان کو نکال دیا اب جہاں آپ نے یہ فرمایا نا تو ان کو نکال دیا میں الیرٹ ہو گیا نا اس لئے صاحب ایسا کوئی پلان تو آپ بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب نکال دیا آپ بزرگ جو تھے وہ چلے گئے نواب و حضر غلام فریض رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کے جو ہیں نا خان کام میں چلے گئے ہیں اور ساری بات بتا دی تو غلام فریض رحمت اللہ علیہ نے ایک کاغذ اور پینسل منگوائی پین منگوائی اور اس پر تین جملے لکھ دیئے اور فرمایا کہ یہ جا کے صادق کو دے دینا نواب و بحول پر اس میں لکھا تھا زبر نہ بن زیر بن کیونکہ آگے پیش ہونا ہے ٹھیک یہ فرمایا تو وہ سمجھ گئے اب ہمارے مہربان نے نا مجھے دیکھا یہ کر اور مجھے فرمایا کل تک آپ کو کسی نے رکھا ہوا تھا کل تک آپ کو کسی نے رکھا ہوا آگے اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے آپ نے کسی کو رکھا ہوا ہے تو لوگوں کا بھلا کرو کسی کو نقصان نہ پہنچتے ہیں اس طاقت کا پوزیٹیو استعمال کرو سوچیں کیا گزری ہوگی ہے اس پر میں نے دل میں یہ خیال کیا ہے اب جی میں تو پھر جو ہے نا کہاں جاؤں اب کیا کروں میں میں نے فیصلہ کیا وہ دن ہے آج کا دن ہے میں نے کہا سجاد صاحب کسی کو نکالنا مر کبھی کبھی کسی کو یہ مت کہنا میں آپ کو برداشت نہیں کر سکتا میں آپ کو افود نہیں کر سکتا آپ نکل مطلب میں آپ کو آپ کو نہیں دے سکتا کبھی مت کہنا اللہ نے کروایا ہے نا تو وہی ذریعہ بنائے سر وہی ٹیم کے بندے اصد بھائی کاشد بھائی اگلی ہی شوٹ پر بغیر میرے کچھ بولے کہے ایسے بڑھ چڑھ کے کام کر رہے تھے اب یقین جانے میں خود حیران ہم گھاروں سائٹ پر تھے شوٹ کر رہے تھے وہ ٹاور پر چڑھ گیا بھائی ایک مجھے کہتا ہے سجاد میں پوری گاڑی 360 گھمائیں جگہ کے نا اور میں ڈرون چلاتا ہوں میں آسمو چلاتا ہوں میں گوپرو چلاتا ہوں خود سے میں دیکھ رہا ہوں میں نے کہا رہنا نو کی ہو گیا ہے مجھے یاد آگیا آپ میں نے کہا یہ انہیں کا انتظام بدد بست ہے تو یہ پیارے لوگ جو ہیں یہ بڑے لوگ جو ہیں جن کو ہستی کہتے ہیں ان کو مہربان یہ ظاہرین کچھ نہیں کہتے ہیں اور وہ کروا دیتے ہیں جو آپ کے رحمہ گمان میں نہیں ہوتا یہ چلتا وہ آرہا ہے ایک نظام اور کرم دعائیں کہہ لیں والدہ ان کے دعاؤں سے کہ اس کا چھوٹا سا حصہ ہمیں بھی بنا رہی ہیں تو یہاں میں کہوں کہ آج تک میں نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ چلے جائیں جو جو برداشت کرتا رہا جو جو نہیں کر سکا اس کی کوئی اور مجبوری آگئی ضرورت آگئی میں نے زبردستی نہیں کی کسی کے ساتھ یہ ہے جو ساتھ باقی اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی